دعا نور اسماع الہی کا بہترین مجموعہ ہے اس لیے اس کے تمام خواس وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ہیں لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو خوبصورت انداز میں اس دعا میں بیان کیا گیا ہے اس لیے اس کے خواس اور فوائد بے پناہ بڑھ جاتے ہیں یہ دعا حضور کشف، مشاہدات نور، کشادگی باطن، بلندی درجات، تسکیہ نفس، سلامتی، اضافہ رزق تسخیر مخلوق، ہر کام میں آسانی، حصول مراد اور دشمن پر غلبہ پانے کے لیے بہت اکسیر اور مفید ہے اگر کسی شخص کو کوئی حاجت ہو مثلاً لڑکے لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو یا شادی کے لیے وسائل نہ ملتے ہو یا رشتہ اچھا نہ ملتا ہو چاہیے کہ بعد نماز عشاء اس دعا کو سات مرتبہ پڑھے اور سات رات تک اس دعا کو پڑھے اور اس پڑھائی کو جمعیرات سے شروع کرے آخری دن اللہ کی حضور اپنی حاجت کے لیے گڑ گڑا کر دعا کرے انشاءاللہ جو مسئلہ بھی ہوگا فوراً اللہ کی بہربانی سے حلو جائے اگر کسی شخص کو مرشد کامل کی تلاش ہو مگر صحیح مرشد نہ ملتا ہو تو اسے چاہیے کہ سوتے وقت گیارہ دن تک اس دعا کو روزانہ تین مرتبہ پڑھے انشاءاللہ اسے بارگاہ رب العزت کی طرف سے غیبی اشارہ ہو جائے کہ فلا جگہ تمہاری رہنمائی کے لیے بندہ موجود ہے جاؤ اس سے فیض حصل کرلو اگر کسی شخص کو کوئی تنگ کرتا ہو یا کسی ظالم سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو یا کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو تو ایسے تمام ناگزیر حالات میں اس کو گیارہ روز تک روزانہ تین مرتبہ پڑھے انشاءاللہ ہر طرح کے بیرونی خطرے اور شر سے محفوظ رہیں اگر کوئی شخص ایسے مرس میں مبتلا ہو کے سہتیاب ہونے کی کوئی صورت نظر نہ دو تو اس دعا کو گیارہ مرتبہ پڑھ کر پانی بھی دم کر کے پلائیں انشاءاللہ اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا اگر اس کے مقدر میں سہتیابی ہوئی تو سہتیاب ہو جائے گا ونہ باعزت طور پر دنیا سے پردہ پوشی حاصل ہو جائے گا یہ دعا تسخیر مخلوق میں بھی بہت کام کرتی ہے لہٰذا جو شخص اس دعا کو روزانہ ایک مرتبہ پڑھنے کا معامل بنا لے گا تو دنیا کے جس آدمی کے پاس جائے گا وہی گرویدہ ہوگا اور زندگی ہر شعبے میں بے پناہ حزت و غلبہ حاصل ہوگا اور لوگوں میں بے حد مقبولیت حاصل ہوگی یہ دعا ادائے قرض اور فقر و فاقر کو دور کرنے کے لیے بھی بہت محصر ہے اس لیے جو فقر و فاقر سے خلاصی چاہتا ہو سے چاہیے کہ اس دعا کو متواتر چار ماہ تک روزانہ گیارہ مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ قرضہ اتر جائے گا اور غربت امارت میں تبدیل ہو جائے گی اور تھوڑے ہی عرصے میں امیر و کبیر ہو جائے جو شخص دعا نور کو اپنے گھر میں یا کاروبار کے مقام پر رکھے انشاءاللہ اس دعا کی وجہ سے مہا اللہ کی رحمت اور خیر و برکت نازل ہوگی غرض یہ کہ اس دعا کو ہر روز ایک مرتبہ پڑھ لینا دین و دنیا میں فلاہ و نجات کا سبب ہے لہٰذا اسے ایک مرتبہ ضرور پڑھنے کی آدم اپنا لیں چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا نور النور تنورتا بالنور و نور فی نور نور کا یا نور اللہم یا عزیز تازستا بالعزتی والعزت فی عزت عزت کا یا عزیز اللہم یا جلیل تجلیلتا بالچلال والچلال فی چلال چلال کا یا جلیل اللہم یا وحابتا بالحبت والحبت فی حبت الحبت کے یا وحابون اللہم یعزیم تعزمتا بالعزمت والعزمت فی عزمت عزمت کے یعزیم اللہم یعلیم تعلمتا بالعلم والعلم فی علم علم کے یعلیم اللہم یا قدوس تقدستا بالقصے والقصے فی قصے قصے کا یا قدوس اللہم یا جمیل تجملتا بالجمال والجمال فی جمال جمال کے یا جمیل اللہم یا سلام تسلمتا بالسلام والسلام اللہم یا سبور تصبرتا بالسبر والسبر فی سبر سبر کے یا سبور اللہم یا ملیک تملکتا بالملاقود والملاقود فی ملاقود ملاقود کے یا ملیک اللہم یا رب تربیتا بالربویت وربویت فی ربویت یا رب اللہم یا سبور تصبرتا بالسبر والسبر فی سبر سبر کے یا سبور اللہم یا ملیک تملکتا بالملاقود والملاقود اللہم یا رب تربیتا بالربوبیتی اللہم یا منانتا بالمنتا بلمنتا اللہم یا حکیم تحکمتا بالحکمت کی حکمت اللہم یا حمیدتا حمدتا بالحمد والحمدو فی حمد حمدی گا یا حمیدو اللہم یا واحدو تبحتتا بالوہدانیتی والوہدانیتو فی بہتانیتی وہدانیتی گا یا واحدو اللہم یا فردو تفررتتا بالفردانیتی والفردانیتو فی فردانیتی فردانیتی گا یا فردو اللہم یا حلیم تحلمتا بالحلم والحلم فی حلم حلم اللہم یا قدیرو تقدرتا بالقدرت والقدرتو فی قدرت قدرتی اللہم سانتہ اللہم یا رزاقو تفتیح 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 تفت اللہم یا گفر جبروط والجبروت فی جبروت جبروتی کا یا جبار اللہما یا سمیو سمیتا بس سمی والسمو فی سمی سمی کا یا سمیو اللہما یا کبیرو تا کبرتا بالکبریائی والکبریائی فی کبریائی کبریائی کا یا کبیرو اللہما یا کریم تا کرمتا بالکرام والکرام فی کرم کرم کا یا کریم اللہما یا رحیم تا رحمتا بالرحم ورحم فی رحم رحمتی کا یا رحیم اللہما یا مجید تمجدتا بالمجد مجد فی مجد مجد یا مجید Stack یا مجیب سبحان المعنے سبحان الطیوم سبحان المعفی سبحان اول سبحان معز سبحان الشافر سبحان السلام سبحان المومن سبحان المحمن سبحان المصبر سبحان الناسر سبحان الوحد سبحان الہد سبحان الفرد سبحان الرحیم سبحان الموحد سبحان مقدم سبحان الدار سبحان النور سبحان الحادث سبحان المقدر سبحان الجلیل سبحان المجید سبحان الرقیب سبحان اللہ والحمد للہ ولا ایلہ اللہ واللہ اکبر ولا خوض الا باللہ والعظیم سبحان من یشاو بی قدرتی و یا لما یردو بزتی سبحان اللہ و بی حمدی سبحان زیر عظیم والحیبت والقدرت بلکی بریائی والجبروت سبحان الملک المقصود سبحان الملک الموجود سبحان الملک المعبود سبحان اللہ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر ملتا رہے جزاک اللہ خیر